بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی پرائیم ایسٹر صاحب گورنر صاحب وفاقی وزراء ہمارے عسکری اور سیول اداروں کے نمائندے ایس آئی ڈی سی ال کی ٹیم پارلمنٹیرینز کراچی کے سب کو میں آپ کو خوش شامدید بھی کہتا ہوں اور مبارک بات بھی دیتا ہوں یہ منصوبہ جو ہے ابھی مزبا نے کہا کہ یہ میری کابشوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچیں لیکن حقیقت ہے نہیں ایسی یہ جس وقت حکومت ہماری بنی تو شروع میں اس کی ذمہ داری برہ راست گورنر صاحب جو ہے خود اس کو سپرو بائز کر رہے تھے اور ان کی ٹیم جو تھی خاکان مرتضی اور بلال میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آج یہاں پر نہیں ہیں ان کی اب دوسری ذمہ داری ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس منصوبے کو یہاں تک پہنچانے کے اندر ایک بہت اہم قدار ادا کیا ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد دسمبر دو ہزار بیس میں ہماری ایس آئی ڈی سی ایل جو ہے وہ پلاننگ منسٹری کا حصہ بن گئی اور ایس آئی ڈی سی ایل کی ٹیم جعوید قریشی صاحب چیمین ایس آئی ڈی سی ایل ندیم لوڈی سی ایو ایس آئی ڈی سی ایل ان دونوں کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج جہاں پر ہم پہنچے اور خصوصی مبارک بات پرائیمیسٹر صاحب ہمارے پاس یہ کل رات کو بھی تین بجے تک یہاں پہ تے جی ان سب لوگوں کے یہاں سے آیا میں بھی آگے بات کرتا ہوں ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ کل سے یہاں پر ایک کراچی والوں کی انٹیٹینمنٹ کے لیے ایک مزایہ خاکہ چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس کا بھی ذکر کرتے جائیں کل پرائیمیسٹر صاحب ایک صاحب یہاں پر آگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ تو ہم نے بنایا تھا تو افتتاع اس کا ہم کریں گے تو منصوبہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ فروری دو ہزار سولہ میں یہ منصوبہ اپروو ہوا اس کے بعد اٹھائیس ماہ ان کی حکومت رہی اٹھائیس ماہ میں اس کا انفرسٹرکچر بھی مکمل نہیں ہوا بسیں جو اس پہ چلنی تھی اس کا آرڈر بھی پلیس نہیں ہوا جو آئی ٹی ایس سافٹوئر سسٹم ہے جسی یہ سارا نظام چلتا ہے اس کا آر ایف پی بھی فلوٹ نہیں ہوا جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کا ڈیزائن بھی مکمل نہیں ہوا کیا شروع بھی نہیں ہوا تھا جو آپریشنز ان مینٹرنس کانٹیکٹ ہے اس کا ٹینڈر نہیں فلوٹ کیا گیا تھا اور اس کی جتنے بھی لوازمات ہیں تو میں ہی سوچ رہا تھا کہ شاید ان کے ذہن میں گرین لائن کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹریک بنائیں گے ساتھ جنگلہ لگا دیں گے جنگلے آپ کو پتا ہے ان کو بہت پسند جس بھی بسریئے کے زیادہ استعمال ہے وہ ان کو پسند آتا ہے تو شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سرجانی سے لوگ وہاں سے چڑھا کریں گے اس ٹریک پہ اور دوڑتے دوڑتے وہ نمائش تک پہنچ جائیں گے اور گرین لائن ہم اس کو کہیں گے بھئی خدا کا خواہ کرو اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کراچی کی انٹرٹینمنٹ نہیں پوری اس کل سنائے ٹی وی پروگرام میں کسی بھی بیٹھے ہوئے تو انگلیاں دکھا رہے تھے کہ اور نے کہا میں شہید ہو گیا خون میرا کٹ گیا کراچی کے لئے آپ خدا کا واسطہ کراچی کو خون نہ نے کراچی کا حق جو آپ نے تین دفعہ وفا کی حکومت ہوتے ہوئے کراچی کا حق نہیں دیا خدا کا واسطہ اس حق کو ملنے میں کراچی کی آڑے نہ آئیں صرف ہم آپ سے اتنا مانگتے ہیں پھر اس کے بعد کل ایک صاحب جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جنوری دو ہزار اکیس سے ہم نے ایس آئی ڈی سی ایل کو بسوں کے پیسے دیئے ہوئے یہ سندھ کے وزیر کہہ رہے ہیں پرائیم ایسٹرزا کہ ہم نے ایس آئی ڈی سی ایل کو وفا کی کمپنی کو اور یہ تمام پاکستانیوں کی خاص طور پر سندھ والوں کی یاداش کے لئے یہ ایس آئی ڈی سی ایل کونسی کمپنی ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایس آئی ڈی سی ایل کو پیسے دیئے ہوئے ہیں یہ وہی کمپنی ہے جس کو وزیر اعلی سندھ نے پریس کانفرنس کر کے سارے پاکستان کے سامنے یہ کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی وفاق استعمال کر رہی ہے سندھ کے اوپر قبضے کے لیے اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے پیسہ دیا تو پہلا سوال تو میرا وزیراعالہ سے یہ ہے کیار ویکسین تو آپ خرید نہیں سکے آٹھ مہینے سے سندھ کے عوام کو اربوں روپے کی ویکسین خرید کے وفاق دے رہا ہے یار ایک بسی خرید دیتے بس خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے ایس ای ڈی سی ایل کو پیسے دیئے ہوئے چلے میں آپ کو ریکارڈ پر یہ بھی بتایا تو کل میں نے آفر کی تھی کہ ٹرانسپورٹ منسٹر سے بولیں میرے سامنے آکے ساتھ آکے کھڑے ہوں میڈیا کے سامنے ہم بات کریں گے لیکن وہ نہیں آ رہے ایکزیک تاریخیں بتا دوں چودہ جون دو ہزار اکیس کو ایس ای ڈی سی ایل کو پیسہ دیا گیا انیس جولائی یعنی صرف پینتیس دن کے بعد ایس ای ڈی سی ایل نے ایل سی کھول دی تھی یہ اورنج لائن ہے جو اگلی آ رہی ہے صرف اس کے اندر چالیس بسیں ہیں اور وہ چھوٹی بسیں ہیں وزیراعظم صاحب اس سے بہت چھوٹا منصوبہ ہے ٹوٹل ٹریک بھی صرف تین اشاریہ آٹھ کلومیٹر ہے تو اصولاً تو اس کو بہت جلد بنا لینا چاہیے سندھ کی حکومت کو لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ چھے دفعہ سوبے میں حکومت ہونے کے بعد چار دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد پورے سندھ کے اندر وہ ایک میل کا بھی موٹر وے نہیں منا سکی یہ پیپلز پارٹی تو اللہ جانتا ہے یہ تین اشاریہ آٹھ کلومیٹر کب بنیں گے وہ موٹر وے بھی سندھ کے اندر ہیدر آباد ساری سکھر سے ملتان والی جو ہے ہماری حکومت نے آکے وزیراعظم عمران خان کی حکومت نے مکمل کی اور ہیدر آباد سکھر کی موٹر وے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو سے تین مہینے کے اندر اس کا وزیراعظم خود جا کے افتتا کریں گے دو سو عرب روپے کا منصوبہ آپ سندھ کا نام لیتے ہیں اور عمران خان کی حکومت سندھ کے لیے کام کرتی ہے فرق صرف اتنا ہے اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے وزیراعظم آپ نے پچھلے سال سبتمبر میں یہ اس دن ایک میں نے بیان پڑھا مجھے بڑی حسی آئی خیر وہ معصوم بچہ ہے اس کی بات کو زیادہ مہین تو کرنا نہیں چاہیے بلاول زہداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی ٹائم چاہیے بیٹا آپ کے نانا جو ہیں وہ آج سے پچاس سال پہلے بیس دسمبر انیس سو اکھتر کو چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے آپ کو کتنا اور ٹائم چاہیے چھے دفعہ صوبے میں حکومت چار دفعہ وفاق کے اندر حکومت وہ نہیں کر سکے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف پندرہ ماہ پہلے جو وزیراعظم نے آ کر کراچی ٹرانسومیشن پلان کا یہاں پر اعلان کیا تھا صرف پندرہ مہینے میں اس کی پیشرفت کیا ہوئی ہے پانچ بڑے منصوبے تھے اس پانچ منصوبوں میں سے پہلا منصوبہ گرین لائن کا منصوبہ ٹائل آپریشن آج وزیراعظم اس کا افتتا کر دیں گے دو ہفتے یہ ٹائل آپریشن چلے گا پچیس دسمبر کو شہر قائد کے اندر قائد کی سالگیرہ کے دن جو ہے کمرشل آپریشن گرین لائن کا سٹارٹ ہو جائے گا گریجولی اس کو دو ہفتے میں بلڈ اپ کر کے دس جنوری تک مکمل فول آپریشن سٹارٹ ہو جائے گا یہ ہو گیا جی گرین لائن دوسرا منصوبہ تین بڑے نالے کراچی کے جہاں ایلیگل کنسٹرکشن ہوئی کیونکہ کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے کودہ اس میں پھیکا جاتا ہے بارش جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ تو یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ جب بارش پانی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے حلیم بھائی حلیم بھائی کو اس کا ڈائیلوگ زیادہ اچھے یاد رہتے ہیں تو وہ تو ڈائیلوگ بول کے نکل گئے ہم کیا کر رہے ہیں تین نالے ہماری ذمہ داری آئی محمود آباد گجر اور رنگی محمود آباد نالہ وزیراعظم صاحب آپ کو خوشخبری دیتے ہیں آپ کے ذریعے باقی کراچی کو مکمل ہو چکا ہے اور اگلے دس دن کے اندر اندر اس کا افتتاہ ہونے جا رہا ہے گجر اور رنگی نالوں کے اوپر پچاس فیصد کام ہو چکا ہے بائی دیوے محمود آباد نالہ جو ہے وہ علی زیادی صاحب کی ایم این اے کی کانسٹیونسی ہے اس کے نیچے بلال غفار کی ایم پی کانسٹیونسی آتی ہے اور رنگی نالہ جو ہے امین بھائی کی درم وہ بیٹھے ہوئے ہیں امین بھائی کی کانسٹیونسی ہے پچاس فیصد کام ہو چکا ہے اگلی گرمیوں تک انشاءاللہ وہ دونوں بھی مکمل ہو جائیں گے تینوں منصوبے یہ تینوں نالوں کے صرف نالے صفائی نہیں ہو رہی کانکریٹ ڈیزائن اوکہ سٹروم وارٹرین نہیں بن رہے ساتھ سویج لائنز ڈالی جا رہی ہیں ساتھ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں محمود آباد کے ساتھ دونوں طرف ایک رویا سڑک اور ارنگی اور گجر میں دونوں طرف دو رویا سڑک بنائی جا رہی ہے چونتیس ارب روپے ہے ان تینوں پروجیکس کے لیے انشاءاللہ اگلے سال وہ مکمل ہو جائے گا تیسرا منصوبہ کراچی پانی کے لیے ترساوا کی فور بارہ سال سے منصوبہ فساوا آدھا بنا کے کہیں وہ جانی رہا تھا پہلے سست روی کا شکار تھا پھر بالکل ہی رک گیا وفاق نے ذمہ داری لی وفاق نے ذمہ داری لے کر اس کے اوپر انٹرنیشنل کنسلٹنٹ آیا اس نے اپنی ڈیزائن رپورٹ کمپلیٹ کی بابڈا کوئی ذمہ دی گئی تھی پچھلے ہفتے بابڈا نے ریوائز پی سی ون پلاننگ منسٹری میں ہماری منسٹری میں جمع کرا دیا انشاءاللہ تعالی اگلے ایک ماہ کے اندر اس منصوبے کی کی فور کے منصوبے کی حتمی منظوری ہوگی اور اس منظوری کے بعد اس کے اوپر اگلے ہی سمجھ لیں آپ تقریباً دو ڈھائی ماہ کے اندر کام شروع ہو جائے گا اور اگست یا سبتمبر دو ہزار تئیس میں چھبیس کروڑ گیلن پانی کے فور کے ذریعے وفاق کراچی تک پہنچا دے گا دو ریلوے ایک کراچی سرکلر ریلوے جہاں بھی بھی میں جاتا ہوں جس طرح وزیراعظم صاحب آپ جاتے تھے نا تو آپ کو پندرہ سال سولہ سال لوگ یہی کہتے رہے کہ آپ کو اچھا فلائی کام کریں یہ دیکھیں سیاست تو ایسی ہے پاکستان کی اچھی نہیں ہے یہ آپ نہیں کر سکتے میں جہاں جاتا ہوں مجھے لئے بولتے ہیں یہ کیسی آر تیس ساتھ سے لوگ کرنے کی کوشش کریں یہ کیسی آر نہیں ہو سکتا ہم کالیج میں تھے اس وقت سے ہم باتیں سن رہے ہیں اس کیسی آر کے جو انفرسٹرکچر ہے اس کی کانٹریک اوارڈ کر دیا گیا ایف ڈویو او گراؤن پہ موبیلائز ہو چکی ہے وزیراعظم نے دو ماہ پہلے اس کا افتتاہ کیا تھا اور گراؤن پر کام اس کا شروع ہو چکا ہے جو اس کا بڑا کام ہے جو نجی سرمایہ کاری سے کرنی ہے اس کے لئے ٹرانزیکشن سٹرکچر جو ہے حتمی مراحل کے اندر ہے اس ماہ کے اندر اندر تمام منظوری دے دی جائے گی آپ کو خوشی ہوگی وزیراعظم صاحب یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی ایس آئی ڈی سی ایل کی بھی نہ صرف پاکستان کی کمپنیز اس میں انٹر شو کری ہیں انٹرنیشنل کمپنیز اس کے اندر انٹر شو کری ہیں اور ہمیں بہت امید ہے کہ بہت اچھی اس کے اندر بیڈز بھی آئیں گی اور ہائی کولیٹی کمپنیز آ کے کراچی کے اندر ایک جدید ریل کا زیادہ تر ٹریک جو ہے وہ الیویٹر ٹریک ہوگا اور اگلے سال انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا اور آخری منصوبہ پپری فریٹ کوریڈور کراچی میں جو ٹرکس آتے ہیں سڑکیں بھری ہوتی ہیں علودگی ہوتی ہے سڑکیں خراب بھی ہوتی ہیں سیفٹی کا ہیزرٹ بھی ہوتا ہے اس کو کم کرنے کیلئے خاطرخواہ کمی کیلئے فریٹ کوریڈور کا منصوبہ ہے پپری سے کراچی پورٹ سے لے کے پپری تک آپ سمجھ لیں کیسی آر سے وہ ایک ماہ آگے چل رہا ہے تو اگر ڈسمبر کے آخر تک کیسی آر کا اپروول سارے ہو جائیں گے جنوری کے آخر تک فروری کے وز تک اس کا بھی ہو جائے گا پانچوں منصوبوں کے اوپر تھوز پیشرفت ہو رہی ہے صرف وعدے نہیں کرتے ڈیلیور کرتے ہیں کیونکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ عوام کی امانت ہے یہ پیسہ ٹیکس کا جو اکھٹا کیا جاتا ہے یہ دبائی میں ٹاور کھڑے کرنے کے لیے نہیں سرے کے محل بنانے کے لیے نہیں پینما کے ذریعے لندن میں فلیٹ خریدنے کے لیے نہیں اربوں ڈالر سویٹزلینڈ کے اکاؤنٹس میں ڈالنے کے لیے اور ہیرے کے ہار رکھنے کے لیے نہیں عوام کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے عمران خان کے ہوتے ہوئے عوام کا ایک ایک پائی جو ہے ایک ایک پیسہ جو ہے وہ عوام کی بہتری کے اوپر خرچ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی کراچی والوں کو میں اب شاید ہماری باتوں کا کیونکہ بڑے ترسے میں کراچی والے پرائیم سر صاحب اتنی انہوں نے لوگوں سے وعدے سنے ہیں اور کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا شاید آج کے بعد لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو بھی یقین آنا شروع ہو جائے گا اور جس طریقے سے خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ شاید کراچی کو بھی اب یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ آخر کار پاکستان میں ایک حکومت آئی ہے وفاق میں اور ایسا ایک وزیر آزم آیا ہے جو کراچی کو بھی اپنا اتنا ہی سمجھتا ہے جتنے کراچی والے سمجھتے ہیں پاکستان زندہ باج